اور جب دومیسائل پیارسی نہیں بنے گا تو اس کی کالیج کے ایڈمیشن یعنی سرکاری نوکری تو دور کی باتیں پرائیویٹ نوکری نہیں مل رہی ہے پاکستان کا چہری میری مردین لہور میروں کی لہور میروں کوشہ میروں کراچن میروں یہ سن پولیس میں جن لوگوں نے پلائی کیا تھا اس میں کچھ سو کے قریب لوگ کی جن انہیں پیسے دیکھ کے دومیسائل بنایا تھا اور جو دوبارہ ویرفیکیشن کے لے گا جن کے دبل پتہ ہے جس میرا اپنا دبل پتہ ایک میرا کراچی کا ایک میرا بائی زلہ زو بلچستان کا تو اس طرح ہر شخص کا جبکہ میرے دومیسائل بنا ہوئے اب جب غریب آدمی جائے گا تو وہ ڈیپٹک کمیشنر آفیس والے پچاس ساٹھ ہزار پر اسے رشوت لیتے ہیں اس چیز کو ذاری بات ہے رشوت تو کوئی غیر ملکی تو دے سکتا ہے چاہے کسی ملک سے تعلق ہو ایک پاکستانی جینین جو غریب ہے وہ پچاس ساٹھ ہزار کہاں سے دے پھر پچاس ساٹھ ہزار میں بھی یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ جینین ہو ابھی حالی میں سن پولیس میں جن لوگوں نے جوڑ وغیرہ میں اپلائی کیا تھا اس میں کوئی سو کے قریب لوگ تھی جنہیں نے پیسے دے کے دومیسائل بنائے تھا اور جو دوبارہ ویرفیکیشن کے لے گئے تو بولے جالی ہے یعنی ایک شخص دومیسائل بناتا بھی ہے ویرفیکیشن بھی ہو کرتا ہے جب اس کا مرضی ہے تو ویرفائی کرتے ہیں پیسے کوئی نہیں دے تو ٹھیک ہے جینین ہے اور نہیں دے تو وہ جالی ہے تو اس ایشیو کو میں نے نیشنل اسمبلی میں ایک بل کی صورت میں کہے ہیں سیٹیزن ایکٹ نانٹین سکٹنین کا ایک سیکشن ہے سیکشن سیونٹین سیونٹین میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص مثال میں ہوں میں ایک سال سے اگر کراچی میں رہو تو میں الیجیبل ہوں یعنی میرا جو مثال پیارسی کراچی کا بن سکتا ہے تو میں نے اس کو یہ کہا کہ ان کو ایک سال سے تھوڑا اس کا ٹائم پیرٹ کم کر کے چھے منے کہا گیا سمبلی سے تحریک میں نے پیش کی ہے تحریک پاس ہو گئی ہے سٹینڈنگ کامیٹی چھلا گیا سٹینڈنگ کامیٹی نے بقاعدہ رکومنٹ کیے کہ نہیں جی یہ چھے منے بھی مناسب نہیں ہے اور پھر اس کا میں نے عذر یہ بھی بتایا کہ ایک شخص سے اس کا شناختی کارڈ مثال کی طور پر ایک آدمی کا شناختی کارڈ لاہور کا ہے اور دو مثال کراچی کا ہے تو وہ لاہور کی بھی مزیعہ لے رہے کراچی کی بھی مزیعہ لے رہے تو سٹینڈنگ کامیٹی نے یہ کہا کہ نہیں جی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جس کا شناختی کارڈ کے پتم میں جو ایڈرس موجود ہے وہی اس کا دو مثال ہے وہی اس کو پیاسی ہے تو یہ بقاعدہ سٹینڈنگ کامیٹی سے رکومنڈ ہو کے آیا تھا اچھا اس میں وزیرستان کے ایک مولانا فضلوان صاحب کی پاٹی کے قیمینے تھا اس نے ایک سال سے اٹھا کے دو سال کرنے کا کائے کیونکہ وزیرستان کے بہت سارے لوگ یہاں پہ اور پھر وہ جا کے رہتے کراچی میں ہیں تو پھر جا کے وزیرستان سے اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں تو ایشو تھا لیکن اس کا بل ہمارے ساتھ ان ایکس نہیں ہوا تو وہ ایک الگ دل تھا تو اسمبلی میں یہ پیش جو میں نے کیا ہے جہاں شناختی کارڈ کا پتہ اس سے دیکھیں بہت ساری چیزوں کا خاتمہ بھی ہو رہا تھا مثال کے طور پر ایک شخص جالی دومیسائل بناتا ہے ایک شخص سے وہ لاور کے کراچی کے دومیسائل بناتا ہے ایک شخص سے پیشاور کے وہ کراچی کا بناتا ہے یا ایک شخص کراچی کے وہ دوسرے علاقے کا بناتا ہے تو اس چیز کا بھی خاتمہ ہوگا اور پھر یہ جو ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں جو یہ پچاس آٹھ ہزار روپے رشوت لیتے اس کا بھی خاتمہ ہوگا اور پھر یہ بھی چیز ختم ہو جاتی کہ جو کوئی پولیس کے لیے کسی محکمہ میں اپلائی کرتا ہے تو اسے اپلائی کے لیے پھر اس کو مزید کسی ویریفکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی شناختی کارڈ ہے ایڈرس کس ظلے کا وہیں کا ڈیو میسائل پی آر سی ہے تو اس کے اوپر لیکن وہ کمیشنر اسمبلی میں کچھ ایک آدم میمبر نے اس کو پر اعتراض کیے تو وہ ڈیفر ہو گیا یعنی ملتوی ہو گیا تو اتنی ٹائم ٹوٹل میں بائیس میں نے دو سال کا ایمینہ تھا تو وہ ٹائم ختم ہو گیا ادر وائز یہ کمیٹی نے آلیڈی آج بھی نیشنل اسمبلی کی آپ ریکارڈ میں چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کمیٹی نے آلیڈی ریکومنٹ کیے کہ جو شناخت کارڈ کا ایڈرس ہے وہ ان کا ڈیو میسائل ہوئی پی آر سی ہے میں قادر خان ملوخیل پاکستان کا شہری میری مردین لاور میں رہوں پیشاور میں رہوں گوٹا میں رہوں کراچی میں رہوں اس ناواز میں رہوں یہ تو بڑا واضح ہے آج کل پر جس کے پر ٹریک ہے نا دوسری یہ ہے کہ سیڈیزن ایف کا سیکشن سیونٹین میں یہ کہا گیا کہ میرے تارو اگر کوئٹا سے ہے تو میں کراچی میں ایک سال رہش پہ زیور ہوں تو ایک سال کا ثموت ہوں تو میرے ڈیو میسائل پیار سی بن جائے یہاں تو چالیس چالیس سال سے لوگوں کو نہیں مل گئے یعنی یہاں ایسی پیرنٹس ہیں میرے آل کے بلدیا ٹھون یعنی دوسری بیالے سے موجود ہیں جو بائی برت یہیں بچے پیدا ہوئے اور پیرنٹس بھی یہ ہے لیکن ان کا شناخت کارڈ مثلا کراچی کا بھی اور ایک ایڈرس پیشاور کا یا بلچتان کا یا کوئٹا کا ہے تو اس بیس پہ ایک بانہ بنا کے اس سے رشوت بھی جاتی ہے جو پیسل بھی جو پیسل لی جائے اور یہ مسئلہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ صرف کراچی کا نہیں ہے یہ اسلام آباد کا بھی ہے کیونکہ اریجنالی جو اسلام آباد کی آبادی تھی وہ دیر دو لکھ تھی آج بیس لکھ سے زیادہ ہو گئی ہے تو وہ جو دوسرے شہروں سے لوگ اسلام آباد آئے تو ان کا ڈومیسائل پیار سی بھی نہیں بنے گا تو اس کی کالج کے ایڈویشن یعنی سرکاری نوکری جو دور کی بات ہے پرائیویٹ نوکری نہیں مل رہی ہے پرائیویٹ نوکری جو دور کی بات ہے کالج اور سکول میں ایڈویشن نہیں دیا رہا ہے یہ سنگیل مسئلہ ہے اور یہ میں کہوں گا کہ صرف این اے دو سبیال اس کا نہیں بلکہ پورا پاکستان کا مسئلہ ہے لیکن بدقسمتی سے میرے پاس ٹائم بڑا کم تھا اور اس سنگیل کے اوٹینور ختم ہو گیا